بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو لیٹسٹ وہو کے آداد و شمار ہیں ان کے مطابق ہمارے ملک میں نمونیا پہلے نمبر سب سے زیادہ ہمارے بچوں کی امواد نمونیا کے سر ہو رہی ہیں اس کے بعد دست اسحال یہ وہ دوسری بیماری ہے جس سے سب سے زیادہ ہمارے بچوں کی امواد ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پھر خسرہ ہے ملیریا ہے بیماریوں کے ذریعے سے زیادہ مزید بیماریوں سے زیادہ امواد ہو رہی ہیں آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسحال دائریہ یا دست کی بیماری یہ الحمدللہ ہم اپنی پریٹس میں پہلے سے اس بیماری کو بہت کم دیکھ رہے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے بہت زیادہ ہمارے اوپیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بچوں کو یہ اسحال کی بیماری بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن ابھی کافی کم ہے لیکن ابھی بھی ہمارے بچوں کے اندر یہ ایک بڑی میجر بڑی مین بیماری ہے اس میں بہت ساری معامل ہیں آپ یوں سمجھئے کہ موں سے لے کر بڑے پشاپ کے نالی تک ایک ٹیوب ہے جس کے ذریعے جس میں مختلف جگہوں پہ کسی جگہ ٹیوب چوڑی ہو جاتی ہے تو اس کو میدہ کہتے ہیں کسی جگہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس کو چھوٹی آنٹ کہتے ہیں پھر بڑی ہوتی تو بڑی آنٹ کہتے ہیں ایک ٹیوب ہے موں سے خوراک جاتی ہے اور وہ مختلف جگہوں سے وہ حضم ہوتی ہوئی اور اس میں سے جو نیوٹریئنٹس ہیں اس میں جو خوراک کے اجزاء ہیں جو ہمیں جسم کو چاہیے ہوتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ خون میں شامل ہو جائیں اور جو فاصل نواد ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ نظام انحضام ہے ہمارے اس میں جب بھی انفیکشن ہو جاتا ہے جلسیم جاتے ہیں یا ایسے چیز چلے جاتی ہے جسم کے اندر جو باڈی کو نہیں چاہیے ہوتی ہے اور باڈی کے لئے ہامفول ہوتی ہے تو وہ آتوں کو چھیڑتی ہے جس سے آتیں اپنا ریاکشن شو کرتی ہیں اور پانی بہت زیادہ اس کو واش کرنے کے لئے نکالتی ہیں جس سے وہ پیتھوجن آتوں سے نکل جاتا ہے اس دوران میں کمپلیکیشن کیا ہو جاتی ہے کہ پانی جسم سے بہت زیادہ ضائع ہو کے بڑے پشاب کے ذریعے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کے اندر پانی کی کمی خون گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کے باقی عوامل سارے ان کی جو کیمیسٹری ہو رہی ہوتی وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے بہت سارے نمکیات جن میں سوٹیام پوٹاشیام کلورا اس طرح کے جو نمکیات ہیں جن کے ذریعے ہمارے جسم کے مختلف کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں ان کی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جس سے بہت سارے کیمیک کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں پھر پانی کی کمی اور انڈرمکیات کی کمی کی وجہ سے بچے کے اندر بہوشی کی دورہ ہو جاتا ہے اس سے پھر چھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر بے کیمیکل ریاکشن نہ ہونے کی وجہ سے امباد بچے کی موت واقع ہو سکتی تو یہ اس کا پورا سلسلہ ہوتا ہے اب اس کو ہارٹ کرنے کے لیے اس کی روکنے کے لیے ایک سمپل رول ڈبلی اچو نے ہمارے لیے دیا ہے جو تھرڈ ورڈ کنٹریز جن کے اندر یہ اسحال کی بیماری بہت زیادہ امباد کر رہی ہے اس سلسلے میں جو ان کو جو گائیڈ لین دی گئی ہے وہ ہے اورل ری ہائیڈریشن سلیوشن او آر ایس یہ بہت کامن ہے اب ہمارے الحمدللہ میڈیا کی وجہ سے پورے ملک کے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں اور ہر جگہ آسانی سے اویلیبل بھی ہے تو یہ او آر ایس کے پیکٹ ان بچوں کی جان کو بچانے میں سب سے اہم ہے تو ہم نے اس کامپلیکیشنز جو ایشو ہو گیا جو انفیکشن ہو گیا اس میں جو پانی اور نمکیات ضائع ہو رہی ہیں جن کے ذریعے سے آگے مزید کامپلیکیشنز ہونی ہیں جن کے بعد اگر ہم اس کو جاری رہنے دیں تو اس سے جو کامپلیکیشنز پیدا ہوں گی جس میں اندر کے کیمیکل ریکشنز کا رکھنا اور پانی کی کمی ہو جانا جھٹکے لگنا بہوشی ہو جانا ان کو روکنے کی ایک سمپل رور بتایا گیا ہے کہ آپ اس بچے کو او ار ایس شروع کر دیں اچھا ہم نے اب او ار ایس جو ہے وہ اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے چار گلاس پانی میں ایک پوڑیا ڈال دینا اور اس کو ہلا کے بچے کو پلاتے جائیں چمچ سے اگر زیادہ ہو گئے چمچ سے پلائیں کپ سے پلائیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کنڈیشن کیا اگر کام تھوڑی کمی ہوگی تو بچہ بہت پیاسا ہوگا تھسٹے ہوگا آپ اس کے سامنے گلاس کریں گے وہ لپکے گلاس کی طرف آپ اس کو جتنا وہ پتا جاتا ہے پلاتے جائیں اور اس میں جو ہنڈرنس ہے دو چیزیں ہوتی ہیں رکاوٹ ایک اگر خدا نہ خواستہ بچہ بے ہوش ہو جائے وہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پانی دیتے ہوئے دیر ہو جائے گی دیر سے ہم اس کو شروع کریں گے او ار ایس کو اور دوسرا ہے الٹی کا ہونا کہ آپ دیتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں پھر نکال اس دن دونوں صورتوں میں ہم نے اگر تو بہوشی تاری ہو گئی ہے پھر تو ہم فورا اپنے قریبی ہسپتال میں جانا ضروری ہے اور الٹی کی صورت میں بھی آپ او ار ایس دیتے جائیں اور الٹی کرجے کوئی بات نہیں پھر او ایس دیتے ہیں اور قریبی ہسپتال میں جائیں گے تو یہ اگر ہم او ار ایس جسم کے اندر داخل نہیں کر پاتے تو یہ ایک ایمرجنسی ہے اور ہم نے فورا اپنے قریبی ہسپتال جانا ہے اس طرقے سے ہم بہت سارے بچوں کو بہت کاؤپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں شکریہ